ہر دن کی شروعات اچھی کریں یوں کو انہوں کہتے ہیں ہر دن صبح اڑتے ہی آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرائیں اور ایسا روز کریں آپ اپنی لائف میں بہت بڑے چینجز دیکھنا شروع کر دیں گے ہر دن کی شروعات بہت برے طریقے سے کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ سفحلتہ کو جلد ہی الویدہ کہہ دیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی شروعات کس طرح سے کرتے ہیں یہ اس چیز کی سفحلتہ میں بہت important role play کرتا ہے اسی طرح آپ اپنے دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے ہم میں سے ہر کسی نے یہ کہاوت تو سن ہی رکھی ہے کہ بیڑ کے wrong side سے نہیں اٹھنا چاہیے دیکھا جائے تو یہ کہاوت ہے اور سننے میں اتنی اچھی نہیں لگتی ہے لیکن اس بات میں 100% سچائی ہے جب بھی آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کرتے ہیں اور اگر آپ سفحل نہ ہو پائیں تو آپ کی اسفحلتہ کے پیچھے بہت سے کارن ہوتے ہیں اسی پر famous philosopher Aristotle نے کہا ہے آپ چاہے اپنی طرف سے کتنا بھی بہتر کیوں نہ کر لیں آپ نے اسے آدھا ہی کیا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے کمی رہے ہی جاتی ہے کسی بھی کام کی شروعات اس کام کو complete کرنے کی journey میں بہت مدد کرتی ہے پھر چاہے آپ کسی office work کی شروعات کر رہے ہو کوئی ڈش پکا رہے ہو یا پھر کسی کھیل میں participate کر رہے ہو ہر حالت میں شروعات بہتر ہونی ہی چاہیے جیسے ہم کسی کار کو start کرتے ہیں تو کار کا engine دھکا لگاتا ہے اسی طرح آپ کے زندگی کی گاڑی کے لیے بھی ایک ایسا ہی booster ہونا چاہیے آپ کے دن کی شروعات کے لیے بھی یہ بلکل ایسا ہی ہے آپ اکثر اپنا 100% نہ دے پانے کے کارن بہت سے بہانے بنانے لگتے ہیں جیسے آپ صبح صبح جلدی اٹھ نہیں پائے آپ کو بہتر نیند نہیں ملی آپ کی بس خراب ہو گئی تھی آپ کو بارش میں ہی آگے چلنا پڑا وغیرہ وغیرہ پر اصل پرابلم کی شروعات تب ہوتی ہے جب یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے اور آپ اپنے ہر دن کی شروعات اسی طرح شقائطوں کے ساتھ کرتے ہیں دن کی شروعات ہمیشہ بہتر ہونی چاہیے یہ بات صرف ورکنگ ڈے پر لاغو نہیں ہوتے بلکہ ویکنڈ پر بھی لاغو ہوتی ہے آپ کو اپنے ویکنڈ کے دن کی شروعات بھی پوزیٹیو طریقے سے کرنی چاہیے چاہے آپ گھر کا کام کر رہے ہوں یا آفیس کا کام کر رہے ہوں ہر چیز کی شروعات بہتر ہونی ہی چاہیے اب سوال یہ ہے کہ اس ہیبٹ کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں کچھ بہترین ماننگ ہیبٹس کو اپنائیں ہر دن آپ جس ٹائم پر اٹھتے ہیں اس سے تیس منٹ پہلے اٹھنے کی کوشش کریں اسے آپ کے دن کی شروعات شانتی سے ہوگی آپ جلد بازی نہیں کریں گے اور پھر چند سیکنڈ میڈیٹ کریں کوئی اچھا سا کام میوزک سنیں یوگا اور سٹریچنگ کریں اپنے لیے سمیں نکال کر آرام سے بیٹھیں اور بریکفرسٹ کریں کیونکہ آپ پوری رات بھوکے سو رہے تھے آپ کا پیٹ پوری طرح سے خالی تھا اب آپ کی باڈی کو انرجی کی ضرورت ہے اگر آپ کے گھر میں اور بھی لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بریکفرسٹ کرنے کی کوشش کریں ان کے ساتھ سوفٹلی بیہیو کریں ان کے دن کی شروعات بھی ایک اچھے پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ کریں ایک چھوٹی سی سمائل آئی کانٹیکٹ اور ان سے ان کا حال چال پوچھ لینے سے ان کے دن کی شروعات بھی بہتر ڈھنگ سے ہوتی ہے صبح صبح کسی بھی طرح کی نیگٹیو کنورسیشن سے بچیں جیسے بحث نہ کریں آپ اس بحث کو دن کے باغی سمائے کے لیے ٹال سکتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ پیدل چل کر اپنے آفیس جاتے ہیں یا پھر اپنے ورکنگ ایریا تک پہنچنے کے لیے کار، سائیکل، بس یا ٹرین کسی بھی کنوینس کا استعمال کرتے ہیں ڈیسائیڈ کریں کہ آپ اپنی صبح کی اس جرنی کی شروعات ریلیکس ہو کر کریں گے آپ اپنے ورکنگ پلیس پر جاتے ہوئے تناو کو خود سے دور رکھیں گے اور اپنے صبح کے وقت کا استعمال کچھ ایسے کام کے لیے کریں گے جو آپ کو بہتر محسوس کرنے میں مدد کریں جیسے آپ ایک اچھا سا میوزک سن سکتے ہیں کوئی بک پڑھ سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی جھپکی بھی لے سکتے ہیں اپنے ورکنگ پلیس پر جلدی پہنچیں لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں ہلکی سی بات چیت کریں اپنے دن بھر کی پلاننگ کریں ٹوڈو لسٹ بنائیں یہ تے کریں کہ آپ اپنے دن بھر کا سمجھ کیسے گزارنا چاہتے ہیں اور ورکنگ پلیس پر کام کی شروعات ایک کپ کافی کے ساتھ کریں کیونکہ اس کی آپ کو سخت ضرورت ہے اور خاص طور پر اگر آپ ایک مارننگ پرسن نہیں ہیں تو آپ کو تھوڑا زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ بھی اپنے دن کی شروعات پوزٹیو طریقے سے کریں اپنے پریوار کا دن بہتر بنانے کی کوشش کریں اپنے آفیس کا لیگ کے ساتھ اچھا ویوہار کریں